اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جب بھی ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایک نام نکل کر آتا ہے غازہ پٹی اس کے بارے میں آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا غازہ پٹی پہلی بار اسرائیل کے نشانے پر نہیں آئی ہے پچھلے کچھ برسوں میں جب بھی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ٹکراؤ ہوتا رہا ہے تب غازہ ہی ایک ایسی جگہ ہے جو اس کا سینٹر بنتی ہے لیکن یہ علاقہ ہر بار پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے تو آئیے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ آخر کیا ہے غازہ سٹرپ یا غازہ پٹی غازہ پٹی اسرائیل، مستر اور بھومدے ساغر کے بیچ بسا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اسے دنیا کے سب سے گھنی عبادی والے چھتروں میں بھی جانا جاتا ہے غازہ پٹی لگ بھگ 10 کلومیٹر چوڑا اور 41 کلومیٹر لمبا ایریا ہے یہاں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پرتی ورگ کلومیٹر آسطن لگ بھگ 5500 لوگ رہتے ہیں اسرائیل کی بات کریں تو یہاں آسط جنسنگ کیا گھنتر لگ بھگ 400 ویکتی پرتی ورگ کلومیٹر ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غازہ میں کتنی گھنی عبادی رہتی ہے فلسطینی ایریاز میں غازہ پٹی اور اسرائیل کے قبضے والا ویسٹ بینک شامل ہے ویسٹ یروشلم کے ساتھ ویسٹ بینک کی سیما، اسرائیل، مرت ساگر یعنی ڈیڈ سی اور جارڈن سے جڑی ہوئی ہے غازہ پٹی میں رہنے والے لوگ فلسطینی ہیں اس میں رہنے والے لوگوں میں یہاں کے مول نوازی اور شرانت ہی دونوں شامل ہیں یہاں رہنے والے زیادہ تر لوگ اتر میں خاص کر غازہ شہر میں رہتے ہیں چونکہ غازہ چاروں اور سے اسرائیل سے گھرا ہوا ہے اس لیے یہاں کسی بھی طرح کی سپلائی اسرائیل کے راستے ہی ہوتی ہے کیم فلوم وہ چیک پوائنٹ ہے جہاں سے غازہ کو سپلائی جاتی ہے اس میں کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر دوہ اور دوسری چیزیں بھی شامل ہیں دوہزار ساتھ سے غازہ فلسطین آتھورٹی کے کنٹرول سے نکل کر ہماس کے کنٹرول میں آ گیا اسرائیل کے علاوہ امریکہ یوکے اور کناڈا جیسے دیشوں نے ہماس کو آتنگ کی سنگٹھن مانا جبکہ نیوزیلینڈ جیسے دیشوں نے ہماس کے ملٹری ونگ کو آتنگ کی سنگٹھن نہیں مانا ریسنٹ ریپورٹ کے مدابع غازہ کی 21% عبادی بہتن غریب ہے یہ لوگ روزانہ 18 ڈالر سے کم پر گزر بسر کرنے کو مجبور ہوتے ہیں یہاں بروزگاری در 40.8% ہے یواؤ میں بروزگاری در 50% سے بھی زیادہ ہے یہاں کی سرکار کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے 50,000 کرمچاریوں کو وقت پر بیتن دے پائیں اس کے علاوہ غازہ کے لوگ ہر دن بجلی سنگٹھ کا سامنا کرتے ہیں غازہ کو بجلی اسرائیل اور مستر سے ملتی ہے دیش میں ایک ہی بجلی پلانٹ ہے کئی گھروں میں جنریٹر کی سویدہ ہے لیکن اس کے لیے کافی مہنگا ایدھن خریدنا پڑتا ہے بجلی کی کمی کا اثر دوسری سویدہوں پر بھی ہوتا ہے فلال یہ تھی غازہ پٹھی کی کہانی ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں